موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریک کی دنیا دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شائی عیدگاہ مسجد جسے عیدگاہ مسجد بھی کہا جاتا ہے ملتان میں ایک اہم تاریخی اور تعمیراتی نشان ہے اسے مغلیہ سلطت کے مطاعت ملتان کے اس وقت کے گورنر نواب عبدالصمت خان نے ستارہ سو پینتیس میں تعمیر کیا تھا یہ مسجد شہر کے شمائل مشرقی حصے میں ملتان لاہور روڈ پر واقع ہے مسجد کا فن تعمیر مغلیہ ڈیزائن کی عظمت کی اکاسی کرتا ہے جس میں کشادہ، نمازی حال، بڑے گمبت اور مینار ہیں جو دیکھنے میں قدیم تعمیرات کا ایک شاکار ہے مسجد کو ابتدائی طور پر عید کی نماز کے لیے ایک بڑی اجتماعی جگہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا جس میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائی تھی اور اسے اس وقت قلعے سے دور تعمیر کیا گیا تھا تاکہ ایک وسی جگہ پر بڑا اجتماع ہو سکے مسجد نے اپنی پوری تاریخ میں نقصانات اور بحالی کے مختلف مرحیل دیکھے ہیں انیسویں صدی کے شروع میں سکھوں کی حکومت کے دوران اسے فوج کے ہیڈ کوارٹر اور ہتھیاروں کے گدام کے طور پر استعمال کیا گیا تھا جب انگریزوں نے ملتان پر حملہ کیا تو عیدگاہ کے پاس غمسان کی لڑائی ہوئی اور مسجد عیدگاہ کو شدید نقصان اٹھانا پڑا انگریزوں کے قبضے کے بعد عیدگاہ کو انتظامی امور کے طور پر استعمال کیا گیا آج شاہی عیدگاہ مسجد ملتان میں ایک اہم مذہبی اور تاریخی مقام بنی ہوئی ہے جو ظاہرین اور نمازیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جو اس وقت کی تعمیراتی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی طرف راگب ہوتے ہیں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دوستو میں شیئر ضرور کریں